آج دوستو اکیس تاریخ اور کل ہوگی بائیس کل سے جناب انڈیا کے مختلف شہروں میں موت کا ننگا ناچ دیکھا جائے گا مطلب یہ کہ کل سے آئی پی ایل اپنے فل جوش جوبن کے ساتھ سٹارٹ ہوگی اور میرا خیال ہے کہ عربوں میں لوگ عربوں میں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کنفرم عربوں میں لوگ گلوڈ ہو جائیں گے تقریباً آپ یوں کہلیں کہ ڈیڑھ ایک مہینے کے لیے ڈیڑھ دو مہینے کے لیے اپنے ٹی وی سیٹس کے ساتھ یا اپنے موبائل کیمرہ موبائل فونز کے ساتھ ٹیبلٹس کے ساتھ لیپ ٹاپس کے ساتھ سر آئی پی ایل دیکھا جائے گا اور آئی پی ایل جسے کہتے ہیں کہ اب چونکہ ایک بہت بڑی لیگ آگئی ہے اس میں ایک بہت بڑا بورڈ انوالو ہے تو کرکٹ ہوگی بھی تو اس کے روز انڈ ایگولیشن بھی ہوں گے تو آئی پی ال کی منجمنٹ نے اور بیری سی سیٹس نے یہ سوچا کہ اس سال نہ تھوڑے سے روز بھی ذرا اہا اہاں کرتے ہیں بطلب کچھ روز انہوں نے چینج کی ہیں کچھ انہوں نے ان کو کانٹینیو کی ہے اور کچھ روز جو انہوں نے چینج کی ہیں اس میں انہوں نے آئی سی سی والے جو ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے بی سی سی کر کے کونی ماری ہے اور ناک پکڑ کے بیٹھے میں آئی سی سی والے کہ یہ انہوں نے کیا کی ہے یہ جو رولز جینج کی ہیں تو اب ایک تو کونی بھی مار دی وہ پیچھے رہ گئے تو آگے جا کر بی سی سی آئی اور آئی پی ایل والے پیچھے اب ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں چلو گے ہمارے ساتھ یہاں کیا موڈ ہے تمہارا تو اب آئی سی سی والے کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ چلیں کیسے ہو سکتا ہے کہ بی سی سی آئی اور آئی پی ایل کے ساتھ نہ چلیں آپ بتا دو ذرا مجھے اب گو کے بغیر تو کوئی کہیں نہیں جاتا آئی ساف بات ہے بھائی گڑی مو پر ماریں گے اور خوش نہیں تو لے یہ لے مو بند کر گاڑی واری کھڑی کر آؤ ان کے گھر میں کونسی پسند ہے تمہیں مرسیڈیز دے دو اس دفعہ تو اب سزوکی پر جانے کی مہران پر آلٹو پر تمہاری اوقات نہیں ہے پر دے دو اسے بھی یہ یہ لیول چلتا ہے پھر بی سی سی آئی اور آئی پی ایل کا اور اس میں کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے بھائی جو ایک سا پارٹ لیکن چلو چلتے ہیں ان رولز کی طرف جو کہ اس دفعہ آپ کو آئی پی ایل میں نظر آئیں گے سب سے پہلے ایک آور میں دو باؤنسرز ریسنڈلی جو بی سی سی آئی کا ڈومیسٹک کلینڈر ہے یا ڈومیسٹک سرکٹ ہے اس میں سید مشتاہ کے لیے ایک ٹروفی ہے دیکھا جاتا ہے کہ اس نے سید مشتاہ کے لیے ٹروفی میں کیا کی ہے اس لیول کی گیم ہے سید مشتاہ کے لیے ٹروفی کی تو وہاں پر بی سی سی آئی نے دو باؤنسرز ان این اوور کا رول جو ہے نا وہ کروایا تھا اور اسی رول کو اب وہ لے کر آگئے ہیں آئی پی ایل میں بی سی سی آئی والے بی سی سی آئی والوں کا یہ کہنا ہے کہ یار اس سے نظرہ بولر کو بھی تھوڑا سا ایج ملتا ہے ورنہ بیچارہ آتا ہے چھے گندے کرتا ہے آگے تو آپ کو پتے ہی ہے ماشاءاللہ کیا بیلچے کھڑے ہوتی ہیں کیا سٹرائک ریٹس ہوتی ہیں سارا کچھ تو پھینٹی پڑتی ہے تو ہم نے کہا کہ ایک باؤنسر تو اللہ تھا ہی تھا ایک اور بیچارے کو دے دو کہ یار کچھ تو اس کا چانس بنے نا کچھ تھوڑا سا تو بیلنس ہو بیٹ اور بال کے بیچ میں کیم یہ ہے پہلا رول کہ ایک اور میں دو باؤنسرز الاؤ کر دیے گئے ہیں آئی پی ایل میں بولرز کو دوسرا ہے کیچ ریویو بیفور سٹمپنگ یہ کانٹینیو کر رہی ہے بی سی سی آئی پہلے بھی تھا اس کو کانٹینیو کی ہے کہ مطلب بلفرز سٹمپنگ ہو جاتی ہے تو اس نوملی ہوتا ہے کہ صرف سٹمپنگ دیکھی جاتی ہے کیچ کچھ ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے لیکن اس رول میں یہ ہے کہ بیجن پہلے کیچ دیکھا جائے گا سین ہے تو اس رول کو کانٹینیو کیا گیا ہے اچھا وہ جو سٹاپ کلاک تھی اس کو اڑا دیا بی سی سی نے چھوڑو سب کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہوتا ہے کتنا ٹائم فریم ہوتا ہے بستر لگا کے سویں گے تھوڑی میچ ہی کھیلنے آیا ہے تو کتنا کی ٹائم ویسٹ کر لیں گے وہ سب کو پتا ہوتا ہے تو وہ دنڈا شنڈا بھی آپ کو پتا ہے ویسے ورچول دیا ہوتا ہے بی سی سی نے اور آئی پیل کی منیجمنٹ نے کہ بھائیا یہ ٹائم شایم زیادہ کرنے والا کوئی چکر نہیں ہے اچھا مزید کی بات ہے آئی پیل میں سے یہ جو سٹاپ کلاک ہے اس کو اڑا دیا گیا ہے وہ آئی سی سی والوں نے ویڈبال گرکٹ میں دنڈا دیا ہے ٹیمز کو یہ سٹاپ کلاک سے ریلیٹڈ دیکھا کتنا ڈیفرنس ہے لیکن بس انہوں نے کہا ہم نے آئی پیل والوں کا ہمیں نہیں رکھتی سٹاپ کلاک بات ختم ہو گئی کسی کو کوئی دکھت ہے کسی کو کیا دکھت ہو نہیں ہے بھائی گھر کے تاؤ جی کے سامنے کسی کو کیا دکھت ہوگی اور تاؤ جی جو ہے وہ گھر میں سب سے زیادہ پیسے بھی لا رہے ہیں سمجھ سمجھدار لوگ ہیں یہ میرے فینس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سمجھ جاتے ہیں ان کو آدھی بات بھی بتاؤ نا پوری بات یہ آگے کیچ کر لیتے ہیں good I love you اچھا نیک سنو دو ریفرلز allowed ریفرلز جناب دو کر دی ہیں IPL میں ٹھیک ہے یار وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ آپ نے basically ایک سائیڈ کی اوپر تھوڑی جانے آپ کو ٹیمز کا بھی دیکھنا ہوتا ہے آپ کو باقی چیزیں بھی لے کر ساتھ چلنی ہوتی ہیں تو دو ریفرلز allowed کا یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی IPL میں نیا آپ کو ملے گا اچھا last but not least ایک نیا ایک تو انگریزی کہ سمجھے introduction introduce ایک نیا رول introduce کر آ رہی ہے IPL کی committee یا بی سی سی والے smart review system یا smart replay system review replay ایک ہی چیز ہے یار basically اس میں انہوں نے کیا کیا انہوں نے 8 different camera لگائیں ہوں گے اس میں جو DRS اور وہ جو review system ہے نا اس کو basically آپ یوں سمجھے کہ enhance کر کے empire کے سامنے لائے جائے گا وہ broadcasting director اس کو بھی بیچ میں سے کٹا دیا گیا ہے اور empire جو ہے وہ operator ہوتے ہیں نا Hawkeye والے Hawkeye کے جو operator ہوتے ہیں ان کے ساتھ direct ہو جائیں گے اور یہ جسے کہتے ہیں replace system review system اس میں ایک نیا شش کا موٹا موٹا سا حساب لگاؤں نا تو ایک نیا شش کا ایک نئی جدت لے کر آئے گا IPL اور ان کا basically purpose یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی صاحب جو بھی decision making ہو نا وہ empire کے لیے جتنی زیادہ آسان ہو جائے اتنی بہتر ہے تاکہ وہ ایک پکا ٹھکا جسے کہتے ہیں نا hundred percent وہ fully authentic قسم کا decision کرے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہ ہو تو اس ورہ سے یہ نیا جو replace system ہے اس کو introduce کر آیا گیا ہے اب یہ سارے جو rules and regulations یہ آپ کو کل سے جناب ground کے اندر ہوتے ہوئے implement نظر آئیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ چلو rules and regulation تو ہے cricket کتنی مزیدار ہوتی ہے اور obviousی بات ہے IPL میں آپ کو بتا ہے دنیا بھر کا major player بیٹھا ہوتا ہے دنیا بھر کا IPL کے اندر commentary میں دنیا بھر کے commentary سے related جتنے بڑے بڑے نام میں بیٹھے ہوتے ہیں زیادی اسی بات ہے cricket بڑا player کھیل رہا ہوگا اس کے پر comment وہ بڑا player کر رہا ہوگا تو مزہ تو آئے گا نا اور ویسے بھی میرے تو favorite صدو پا جی is back تو شہری پا جی تو میں تو ان کے بھی آپ کو بتا ہے I love him ان کی commentary بھی بڑی مزیدار ہوتی ہے for that matters روی شاستری بھی کیوں کم نہیں ہے یا سنی پا جی کم نہیں ہے سیواغ ہیں باقی اتنے بڑے بڑے نام ہیں تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے IPL کل سے start ہوگا اور اس کی بھی انشاءاللہ آپ مزیدار قسم کی خبریں آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں گے اس ویڈیو میں تنی اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی peace out